بول جے کارا بول میرے شریہ گروہ مہراج کی جے شریہ ستگروہ دیو بھگوان کی جے ستگروہ پریمیوں کس وجہ سے یہ انسان آج بہت کچھ بھوت رہا ہے کس کارن سے اسے دکھ پرابت ہوتا ہے کس کارن سے اسے کشٹ مل رہے ہیں پریمیوں کیوں یہ جیو اس مالک کا سمرن نہیں کر پاتا اس پرماتمہ کا بھجن نہیں کر پاتا کیوں یہ من کے چکر میں آ کر دنیا میں علج گیا ہے پریمیوں آج آپ اس ستنگ میں جانیں گے کہ ہمارے دکھوں کا کارن کیا ہے کیوں ہمارا من سمرن میں نہیں لگتا کس پرکار ہم اپنے من کو ہر سنے اس مالک کے چرنوں میں لگائے رکھے اس کے لئے آپ کو یہ ستنگ کی ویڈیو انت تک جرور دیکھنی ہوگی آپ کے سارے پرسنوں کے اتر آپ کو اپنے آپ مل جائیں گے اور آپ کا من ہر سمیں اس مالک کے سمرن میں جرور لگنے لگ جائے گا ستگرو پریمیوں اگر آپ مالک کے نام کا سمرن کرو گے تو مالک میں سما جاؤ گے مالک کا روپ ہو جاؤ گے پریمیوں سنت مہاپرس کہتے ہیں کہ ایک بار کی بات ہے کہ ایک بھکت سے ایک سنت مہاپرس ملے اس بھکت نے اس ور سے کہا کہ گرودیو داتا دین دیال جی مجھے جیون بھر سکھ اور شانتی چاہیے اب سنت نے ترنت ہاں کر دی وہ ہے بھکت کہنے لگا کہ مجھے پریوار کا بھی جندگی بر سکھ چہن چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی جندگی آرام سے کٹ سکے اب سنت نے پھر ہاں کر دی اب بھکت کہنے لگا کہ مجھے اپنے رشتے داروں کی بھی سلامتی چاہیے سنت نے پھر اسے ہاں کر دی کیا آپ کی بھی کوئی سرط ہے گرودیو بولے بس میری تو اتنی سی سرط ہے کہ روج صرف ایک گھنٹہ نام سمرن کیا کرو اب بھکت بولا کہ گرودیو میں تو یہ نہیں کر سکتا یہ ہے میرے بسکہ نہیں ہے میرے سے ایک گھنٹہ نام سمرن نہیں ہو پائے گا اتنا سن کر سنت مہاپروس فرمانے لگے کہ تیرے ایک گھنٹہ نام سمرن کے بدلے میں تجھے تیرے پریوار تیرے رشتہ دار کو اور تجھے عمر بھر سکھ چین خوشیہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں تیری جندگی میں تجھے کوئی دکھ درد نہیں ہوگا تم ہر تکلیف سے دور ہو جاؤگے ہر چنتہ سے مقت رہوگے اب بھکت بولا کہ نہیں گرودیو میں ایک گھنٹہ سمرن پر نہیں بیٹھ سکتا گرودیو بولے کہ ایک بار پھر سوچ لو اگر تم ایک گھنٹہ سمرن پر بیٹھ ہوگے تو تیرے سارے کشٹ میٹ جائیں گے پریمیوں وہ ہے بھکت کہنے لگا کہ گرودیو میرے سے نام سمرن نہیں ہو پا رہا میں نہیں کر سکتا تب سے آج تک یہ ہے انسان دکھ درد اور تکلیفیں بھگت رہا ہے وہ نام دان تو لے لیتا ہے گرودیو سے وعدہ بھی کرتا ہے دعویٰ بھی کرتا ہے پر ایک گھنٹہ نام سمرن نہیں کر سکتا سنس مہاپوروس کہتے ہیں کہ یہ انسان بھی عجیب ہے دھائی گھنٹے فلم دیکھ سکتا ہے دھائی گھنٹے ڈاکٹر کے پاس جا کر لائن میں بیٹھ سکتا ہے دھائی گھنٹے یوگا کر سکتا ہے اپنی طبیت چھیک کرنے کے لیے پورا دن ٹرین میں سفر کرتا ہے پارٹیوں میں گھنٹوں گھنٹوں ٹائم پاس کر سکتا ہے لیکن جو کشور ماتر جو سکرودیو کے دوارہ مانگا گیا ایک گھنٹہ نام سمرن نہیں کر سکتا جو کیول ایک ماتر گھنٹہ نام سمرن کرنے کے بدلے ملوشے کو ہر دکھ درد ہر تکلیف سنکٹ بیماریاں تقدور کرنے کی گھرنٹی دیتا ہے جندگی میں خوشیہ لانے کا وعدہ کرتا ہے لیکن یہ چھوٹی سی شرط اس انسان کو منجور نہیں ہے اور سائد اسی وجہ سے انسان آج بہت کچھ بھگت رہا ہے اپنے کشٹ کو دور نہیں کر پا رہا تو پریمیوں جتنا ہو سکے نام سمرن جرور کریں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمرن میں من نہیں لگتا ہم سمرن کیسے کریں ہم سے تو سمرن نہیں ہوتا چاہتے تو ہم بھی بہت ہے لیکن سمرن کریں تو کیسے کریں ہم کر نہیں پاتے یہ سوال بہت سے منوں میں آتا ہے پریمیوں کیا یہ کہنا اوچت ہے کہ سمرن میں من نہیں لگتا یا ہم سمرن نہیں کر سکتے اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ انسان کے پاس وہ طاقت ہے جو سب کچھ کرنے میں سقسم ہے اور پھر سمرن کی طاقت تو جیو کو نام دان کے سمیں ستگرو خود بکستے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ستگرو سرو سقسم ہے وہ ہر چیز بکو بھی جانتے ہیں اور کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا یہ جیو سمرن کے قابل ہو گیا ہے اس لئے اپنے جیو کو نام دان جیسی انمول چیز کی بکسیش کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سے سمرن نہیں ہوتا پریمیوں یہ کہنا بلکل بھی اوچیت نہیں کہ سمرن میں من نہیں لگتا اگر کوئی سچے من سے سمرن کرنا چاہے اور سمرن میں من نہ لگے تو تھوڑا سمجھ سے پرے ہے یہ بات کیونکہ جو سب سے آسان چیز ہے نہ جانے کیوں جیو نے خود اس کو کٹھن بنا رکھا ہے پریمیوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ جاننا عوشق ہے کہ سمرن کو جبان سے کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ پورن روپ سے من کی کریا ہے اور من کے دوارا ہی کیا جاتا ہے سنت مہاپروس فرماتے ہیں کہ سمرن تب ہو سکتا ہے جب جیو کسی سے بات کر رہا ہو لیکن ہم منوش سے سوچتے ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہم سمرن کیسے کریں اس لئے سنتوں نے کہا ہے کہ سمرن من سے کرائے جبان سے نہیں کہنے کا عارض یہ ہے کہ دھان ہمیشہ اسور کی طرف ہونا چاہیے پھر چاہے ہم بات ہی کیوں نہ کریں جب ہمارا دھیان مالک کی طرف ہوگا تو جبان بلے ہی دنیا کی باتوں میں ہو لیکن من اسور کی طرف ہی ہوگا اور جب من اسور کے پرتیش مرپیت ہوگا تو سمرن خود و خود مالک کی درگاہ میں ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ہم کر کیا رہے ہیں ہمارا دھیان چوبیس گھنٹوں میں سے لگ بگ بائیس سے تیس گھنٹے باہر کی طرف ہوتا ہے یہاں تک کہ کسی کسی کا تو چوبیس گھنٹے ہی باہر کی طرف ہوتا ہے تو پھر آپ خود سوچیں ہم سے سمرن کیوں نہیں بنتا کیوں من سمرن کی طرف نہیں جاتا جب ہم اتنا سمیں من کو باہر کی طرف دیں گے تو جاہر سی بات ہے من کیوں اندر کی طرف روک کرے گا اسے تو باہر کی عادت ہو رکھی ہے وہے باہر ہی جائے گا اندر کیوں جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ من بالکل ایک بچے کی طرح ہوتا ہے جیسا آپ اسے بنائیں گے ویسا ہی بن جائے گا اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے کیسا بنانا چاہتے ہیں جب بات آتی ہے چوبیس گھنٹے من کو سمرن میں لگائے رکھنے کی تو یہ بھی بہت آسان بات ہے بس اس کے لیے تھوڑا سا عمل کرنے کی ضرورت ہے سمرن کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا وہ بھی بار بار جب ہم کسی چیز کو بار بار یاد کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی چھوی اپنے من پر بنا رہے ہیں جسے ہم بار بار یاد کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم چاہے کوئی بھی کام کیوں نہ کرے اس کا سوروب اس کی آکرتی اس کی چھوی ہمارے من میں آنے شروع ہو جاتی ہے سمرن کا ارث لفظ جو کو دورانا نہیں ہے سمرن کا مطلب ہے اپنے من کو اسور کے پرتی جھکانا اپنے ستگرو دیو اپنے مرشد کو بار بار یاد کرنا جس سے ہمیشہ اپنے اسور اپنے ستگرو کی یاد اپنے دل میں بسی رہے اپنے من میں ان کی چھاپ بن جائے اور جو کریں اس کی چھوی بنتی نظر آئے گی پھر آپ کوئی بھی کام کیوں نہ کریں چاہے وہ ہے گھر کا ہو دفتر کا ہو بس شروع کرنے سے پہلے اپنے ستگرو دیو کا نام لے ویں آنکھ بند کر کے اپنے مالک کے آگے حجوری دے دے دیکھو کتنا آسان ہے مالک کے آگے آپ کی حجوری لگنا پھر جب بھی آپ تھوڑا سا پھری ہوں پل بھر کے لیے اسے یاد کر لیا کرو اس کے نام کا سمرن کر لیا کرو جب دو چار بار ہم احساس کرنا شروع کر دیں گے تو من خود بے خود ہی ہمارے ہر کام میں مالک کی منجوری لینا پسند کرے گا پھر دھیرے دھیرے ہم اپنے آپ میں اپنے عشت لیو سے بات کرنا شروع کر دیں گے ہم دھیرے دھیرے کسی سے بھی بات کریں تو مالک کے آگے رکھ کر کریں یا اس کی ہی بات کریں بات بات میں مالک کی بات کر دیں اس کا نام لے لیں اور پھر یہی کہنا شروع کردے کی مالک کی دیا ہے جائے گا راستے پر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے کام کے سمیہ بھی من ہمیشہ مالک کے دربار میں جڑا رہے گا اور کچھ دنوں میں پھر آپ اس اثر کو دیکھنا شروع کر دیں گے پھر من چوبیش گھنٹے میں جہاں مشکل سے مالک کی طرف رکھ کرتا تھا پھر دن میں نیجانے کتنی بار مالک کے درشند دیدار کرنے لگے گا جیسے جیسے سمیہ اور زیادہ ہوتا رہے گا آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کچھ بھی کام کیوں نہ کر رہے ہوں ہر کام میں گرودیو آپ کے ساتھ ہیں پھر جہاں دن بھر میں ایک گھنٹے اسور کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا اب وہاں کئی کئی گھنٹے تک آپ کا دھیان اپنے گرودیو کے ساتھ جڑا ہوا ہے رات کو سونے سے پہلے اس کی یاد میں جتنا بھی ہو سکے اس کی یاد میں وقت دیں اس کا سکریہ کریں صبح اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے اس مالک کا سکریہ کریں اس کا درسن کریں من بھی مست آپ بھی مست اس طرح سے آپ کا سمرن بڑھنا شروع ہو جائے گا من بھی اندر کی اور روح کرنا شروع کر دے گا جیسے دھیان مالک کی طرف ہوگا من خود بھے خود شمرن کرنے لگ جائے گا اس سے زیادہ آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی سب سے سہج ویدی ہے کہ آپ اپنے من کو چوبیس گھنٹے بھی شمرن میں لگائے رکھ سکیں گے کنٹو اس کے لیے آپ کا جروری ہے دھیرے 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 دھیان کو ست گرودیو کے چرنوں کی طرف کرتے چلیں ہو سکتا ہے آپ کو دن میں ایک بار گرودیو کی یاد آئے اپنے مالک کی یاد آئے پھر دھیان دنیا میں بھٹکنے لگے جب بھی یاد آئے آپ اس مالک کی طرف روح کرو جب دھیان دنیا کی طرف جائے گا پھر دھیرے دھیرے آپ اس دھیان کو مالک کی طرف لگانا شروع کر دو ایک سمیں ایسا آ جائے گا کہ کیول آپ کو گرودیو کا ہی دیدار نظر آئے گا پریمیوں یہ تھا ستوبیس گھنٹے اپنے من کو سمرن میں لگائے رکھنے کا طریقہ قدم آپ کو خود اٹھانا ہوگا تروات آپ کو خود کرنی ہوگی اس پرکار آپ اپنے من کو اپنے عشت دیو کے چڑھنوں میں لین کر سکتے ہو تو پریمیوں کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ستسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں بول جائے کارا بول میرے سری گروہ مہاراج کی جائے سری ست گروہ دیو بھگوان کی جائے